دوستو اسے کرموں کا فل کہیں یا قدرت کا کہر گورکپور کے بی آرڈی میٹکل کالیج میں ایک کھڑکی پر اچانک سے مریجوں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور اس کھڑکی پر لوگوں کی لمبی لائن دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کھڑکی کوئی معمولی کھڑکی نہیں تھی اس پر صرف اور صرف ایچ آئی بی ایڈز کے روگیوں کی جانچ کی جاتی تھی جی ہاں دوستو اور جب اس میں سے زیادہ تر لوگ ایچ آئی بی پوسٹی پائے جاتے ہیں تو پورے علاقے میں ہر کم منج جاتا ہے کیونکہ یہ جو بھی لوگ تھے جن جن لوگوں کو ایڈز ہوا تھا زیادہ تر لوگ بی آئی پی تھے کوئی سرکاری نوکری کرتا تھا یا پھر کوئی سرکار کے اندر ہی تھے کے پر کام کرتا تھا یعنی کی سنویدہ پر کام کرتا تھا تو دوستو یہ جو کہانی ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اور اس کے جسم کے پیاسے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے یہ گورکپور کے ایک سچی گھٹنا ہے تو آئیے جانتے ہیں پوری کہانی اس بیڈیو میں لیکن بیڈیو میں آگے بڑھنے پہلے بس ایک ہی ریکویسٹ کہ آپ بیڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کے بھائی کا حسنہ بڑھتا رہے دوستو بات ہے دوہجار اٹھارہ کی گورکپور میں ایک بلوک لگتا ہے اس کا نام ہے بھٹ ہٹ بلوک اور اسی بلوک میں ایک دمپتی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک چوبیس سال کی لڑکی رہتی ہے لڑکی کا نام روشنی ہوتا ہے جیسا کہ اس کا نام روشنی تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ گریبی کے چلتے اور بیماری کے چلتے ماں باپ دونوں کی موت ہو جاتی ہے وہ لڑکی اکیلی پڑتی ہے اب ایک جوان اور خوبصورت لڑکی گھر میں اکیلی ہو تو لوگوں کی گندی نگاہیں اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے لوگوں کے بھدے کمنٹس اور ان کی گندی نجروں سے بچنے کے لیے آخر اس لڑکی کو بھی اپنا جیون چلانا تھا تو اس نے جو ہے ایک لڑکے سے جس کا نام بجھے ہوتا ہے اسے سادھی کر لیتی ہے سادھی اس کے جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے پرچت لوگ وہ مل کے دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں سادھی کر کے روشنی اپنے گھر چلی جاتی ہے سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک چلتا ہے کچھ دنوں تک وہ ممبئی میں کام کرتا ہے بجھے کچھ دن گھر پر رہنے کے بعد ممبئی چلا گیا اور روشنی جو ہے وہ گھر پہ رہ کے اپنا گھر سمان لے لگی کچھ سمیہ بیتا کچھ دنوں بعد جو ہے وہ بجھے کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی تو سوچا ہوا پانی کی دکت ہے تو ممبئی سے وہ چلا آیا گھر پہ لیکن یہاں آنے کے بعد تمام کوششوں کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوا اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو پایا اور ایک دن اس کی موت ہو گئی اس کی موت کیوں ہوئی کیسے ہوئی کس بیماری کی وجہ سے ہوئی کسی کو نہیں پتا چلا کچھ جو اس کے قریبی تھے ان لوگوں نے اس کا انتیم سنسکار کر دیا اور معاملہ یہی پہ سماپت ہو گیا اب جو روشنی ہے وہ گھر میں اکیلی رہ گئی سادی کے تین سال بعد ہی وہ بدھوا ہو گئی اس کی مرب ستائیس سال کی تھی ابھی بھی وہ خوبصورت ہی تھی جوان تھی اب گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں کیونکہ سسرار والوں نے اس کو اپنایا ہی نہیں بیجے کے گھر والوں نے اور مائکے میں بھی اس کا کوئی نہیں تھا تو بیجے دورہ بنائے گئے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ رہ کے اپنا گجارہ کرنے لگی ادھر ادھر کھیتوں میں کام کرتی تھی مزدوری کرتی تھی کبھی ان کے گھر میں کبھی ان کے گھر میں ایسے اس کا گجارہ چلا تھا بڑے مشکلوں سے ایک دن جو ہے ایک گاؤں کا روجگار شیوق تھا اس کی نظر جو ہے اس کے اوپر پڑتی ہے کس کھیتوں میں کام کر رہی تھی سام کا ٹائم تھا تو اس کے پاس گیا بولا کہ بھابی جی کیا حال ہے آپ کے تو اس نے کہا کیا حال بتاؤں جو ہے آپ کے سامنے ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں ایک پیسہ نہیں ہے اور ادھر ادھر مزدوری کرتے ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے میں آپ کو کیا حال بتاؤں یہی سب ہے دیکھ لیجئے تو اس نے بولا کوئی بات نہیں بھابی جی آپ اتنا کام کرتے ہو اور آپ ایک کام کرو کہ ایک راشن کارڈ بنوالو اور ایک بیدھوہ پینسن بنوالو بیدھوہ پینسن کا کارڈ بنوالو جوب کارڈ بنوالو تاکہ آپ کو مندگا میں کام ملتا رہے تو ایسے میں آپ کا گجارہ ہو جائے گا اور اگر کوئی دکت ہوگی تو میں تو ہوں ہی مجھے اپنا ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ جو یہ سب آپ کو بنوانا پڑے گا جو راشن کارڈ ہو گیا تو اس میں پانسو ہجار روپے کا خرچہ بھی آئے گا یہ سنتے ہیں روشنی نے کہا بھئیہ میرے پاس تو پیسہ ایک بھی نہیں ہے اور میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے تو جو روشگاہ شیوک تھا اس نے بولا کہ آپ چنتہ مت کرو آپ کے لئے تو پانسو ہجار میں ہی خرچ کر دوں گا اور مجھے اپنا ہی سمجھو تو یہ کہتے ہوئے وہ جو ہے روشنی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا لگا اس سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا اس سے ندکیاں بڑھانے لگا تو ایک دو دن تین دن ایسے ہونے لگا تو پھر روشنی نے کہا کہ بھئیہ آپ جو چاہتے ہو میں آپ سے نہیں کر سکتی اور آپ جو ہے مجھے میری قسمت پہ ہی چھوڑ دیجئے تو روشگاہ شیوک تھا اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں بینہ پیسے ہو کے تو آپ کا کام پردھان جی ہی کرا سکتے ہیں اور مجھے تو تم اپنا مانتی ہی نہیں تو میں کیا کروں تو اس کا سمپرک گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے اس سے کرا دیتا ہے روشنی کا سمپرک اب جب پردھان کی پاس ہو جاتی ہے پردھان اس کو دیکھتا ہے تو اس کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جوان تھی کپشورت تھی بیدھوا تھی کوئی آگے پیچھے تھا نہیں تو وہ جو ہے پردھان جو ہے وہ اتنا گھا گھا آدمی تھا کہ اس نے وہ سب کچھ کر لیا روشنی کے ساتھ جو اس کا من کرتا تھا آئے دن اس کو بلا لیتا تھا جہاں مرجی اس کا راسن کارڈ بنوانے کے بہانے روشگار دینے کے بہانے اب روشنی کیا کرتی اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں پردھان جیسا چاہتا تھا وہ ایسا وہ کرتی تھی اب پردھان کی جو نیت تھی وہ تینی بدنیت ہو گئی کہ اس سے اپنا کام کروانے کے لیے وہ جو ادھکاری تھے بلاک استر کے ادھکاری تھے جلے استر کے تھے ان کے سامنے جو ہے روشنی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ان سے اپنا کام نکلوانے کے لیے روشنی کو آگے کر دیتا تھا اور روشنی سے بس یہی کہتا تھا کہ صاحب جیسا کہہ رہے ہیں وہ ایسا تو کرے گی تو تیرا کام ہو جائے گا تو دوستوں اس طریقے سے جو پنچائت سچیو تھے روشگار سچیو تھے بابو تھے کلک تھے چپراسی تھے پیون جو بھی تھے سب لوگوں نے اس کو ایک دم سے اس کا ساری رکھ سوسل کرنا شروع کر دیا اس کو کھلاؤنا بنا کے رکھ دیا جو پردھان سے کہانی شروع ہی تھی اس میں سارے لپت ہو گئے اور صرف اور صرف ایک راسن کارڈ کے چکر میں ایک بیدھوہ کارڈ کے چکر میں اس طریقے سے لوگ حد سے زیادہ اتارو ہو گئے تو ایسے کرتے کرتے کہیں مہینوں تک چلتا رہا دبتر کے چکر کارتی رہی اور اس کا سوسل ہوتا رہا ایک دن جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی روشنی کی تو اس نے پردھان سے کہا کیونکہ پردھان ہی ایک طریقے سے اس کا مالک بن چکا تھا اور اس کے بعد روشگار سیوک کو بھی یہ بات پتا چلی جس کو اس نے منع کر دیا تھا پہلے اس نے بھی بولا بھابی جی آپ نے تو مجھے منع کر دیا تھا اور تم ایسا ایسا کرتی ہو تو اس نے بھی جو چاہا اس نے بھی کر لیا اس کے ساتھ تو دوستو اس طریقے سے ایک دن اچانک سے جو روشنی ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی پردھان کے پاس گئی اس نے بولی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے جب روشنی پردھان کے پاس گئی تو پردھان جو ہے اس کا جو فیملی ڈاکٹر تھا اس کے پاس روشنی کو لے کر گیا اس کا علاج کروایا بہت علاج کیا اس نے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس نے کہا جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ بھائی ان کا تو خون وغیرہ جانچ کروانا پڑے گا تو پردھان کے کہنے پر بلڈ جانچ ہوا تو اس نے جو ہے روشنی کو ایٹس کی بیماری کا پتا چلا اس کو ایٹس ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ پردھان جی ان کو تو ایٹس ہو چکا ہے اور اسی لئے ان کا بخار جان نہیں رہا ہے جب پردھان یہ بات سنتا ہے دوستوں تو تھر 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 کاپنے لگتا ہے اس کے پسینے آنے لگتے ہیں اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے کیونکہ اس کو روشنی کی چنتہ نہیں تھی اس کو اپنی چنتہ تھی کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ جو روشنی کے ساتھ آج تک کر رہا تھا ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں اس کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے پھر اس نے اس پر بسواش نہیں کیا گیا دوبارہ جانچ کروایا گورکپور کے وی آر ڈی میٹکل کالیج بابا راگہ دانس میٹکل کالیج کے ای آر ڈی سینٹر میں تو وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی ایچ آئی بی پوشٹیپ کی پوشٹی ہو گئی اس کے بعد پردھان نے اپنا جانچ کروایا تو بھائی صاحب اس کو روشنی کی بیماری لگ چکی تھی یعنی اس کو بھی ایٹس ہو چکا تھا اس کے بعد اس نے روشگار سیوک کو فون کیا کہ تو نے کیسے لائیا اس کو کہاں سے لے آیا تھا اس نے میری جندگی برباد کر دی اب میں کہاں جاؤں کیا کروں اس کو کیا پتا کی روشگار سیوک کا بھی اہی حال ہونے والا ہے اس نے بھی جانچ کروایا اس کو بھی ایٹس اس طریقے سے جب بات سرکاری کرمچاریوں تک پہنچی جن جن لوگوں نے اس کا سوسل کیا تھا ان سارے لوگوں میں ایک دم سے ہر کم مچ گیا پھر سارے کے سارے آئے بھاگے بھاگے اپنا چکے سے یا پھر کسی طریقے سے ادھر جانچ کرانے لگے دوستو اس طریقے سے کم سے کم تیرہ لوگوں کے اندر ایچ آئی بی پوزیٹیپ کی پشتی ہو گئی اور ان سبھی نے روشنی کے ساتھ غلط کام کیا تھا سب نے اس کے ساتھ ناجائج سمبت بنائے تھے دوستو یہ روشنی کی بدقسمتی تھی کہ اسے اپنے پتی سے چائے بھی مل گیا لیکن جو سرکاری کرمچاری تھے جو پردھان تھا جو روشگار سیوک تھا جو ناجانے کتنے ایسے لوگ تھے جن کے سامنے تو کوئی مجبوری تھی نہیں انہوں نے اس بیچاری محلہ کو کھلاونا سمجھ کے اس کو جم مرجی اس کو روتتے رہے اس سے اپنی حوض کی پیاس بوجھاتے رہے اس کی کیا گلتی تھی وہ تو ایک راسن کارڈ کے لیے ایک بدھوا پینسن کے لیے اس کے پاس چند پیسے نہیں تھے دو چار سو روپے نہیں تھے ان کو رشوت دینے کے لیے تو انہوں نے رشوت کے روپ میں اس کے ساتھ یہ کام کیا یہ انیائے کیا لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ سب کوئی دیکھنے والا بھی ہے کوئی نگے بانی بھی کرتا ہے ہر کسی کی دوستو ان لوگوں کو اپنے کرموں کی سجا ملی یا کیا ملی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ وہ سارے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ بباہیت بھی تھے اب ان سے جو ہے ان کی پتنیوں کو بھی تو اچائے بھی ہو سکتا ہے ان کی کیا گلتی ہے لیکن ان کے پتنیوں کو ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو دوستو یہ جو سچی کہانی گورک پور کی کہانی اتر پردیس کی بہت ہی افسوس جنک اور بہت ہی سرمناک کہانی ہے لیکن دوستو اگر آپ کو اس کہانی سے کچھ سیکھ ملی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند